بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کی بھی موجے ہو جائیں گے جب یہ مزیدار سی ریسپی بنایں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹر علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی اور ہیلڈی رہیں تو میں ہوں ایک راور آپ دیکھ رہیں کوکی مطرفی آوڈو کا چینل اگر آپ کے گھر میں دو آلو ہیں تو یہ یونیک اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی گھر پر بنا کر سب کو حیران کر دیں تو چلیں پھر مزیدار سی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار سی ریسپی کو بنانے کیلئے سب سے پیلی یہاں پر ہم نے دو بوائل آلو لیے جس کو ہم گریٹر کی مدد سے اس طریقے سے گریٹ کر لیں گے آپ چاہیں تو اس میں آلو کو میش بھی کر سکتے بس اس کا یہی خیال رکھنے کہ اس میں کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہ ہو آلو کی تو اچھی طریقے سے آلو کو ہم گریٹ کر لیں گے اس ریسپی پی میں ہم صرف دو آلو کو استعمال کر رہے ہیں تو اچھی طریقے سے آلو اکھ ہم نے گریٹ کر لیں اس میں شامل کر دیں اس میں شامل کر دیں نمکざکی کے مطابق والی میں شامل کر دیں گِ گٹی ہوئی زائگی کے مطابق اور اس میں شامل کر دیں gukate еще in cooking oil آپ چاہیں تو اس اکاہ مکھنیں بھی ایٹ کر سکتے ہیں um float شامل کر دیں گے دو سے تین چمز اچھ طریقے سے اس کو ملک کر đểیں گے آپ چاہے تو اس میں گیو کا آٹا بھی استعمال کر سکتے ہیں اچھی طریقے سے اس کو بھی سکر لیں گے بغیر پانی کی کیونکہ آلو میں نمی ہوتی ہے اس لیے اچھی طریقے سے اس کو ہم گھوم لیں گے دیکھیں اس طریقے سے آٹیک کی طرح ہم نے اس کو گھوم دیا ہے تو اس کو آپ ناشتے میں بھی کھا سکتے ہیں اور اس نیکس ٹائم بھی اس کو کھا سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو ایک بار ضرور بنائے گا تو یہاں پر ہماری پکڑوں کی چھنیں گے اس کی اوپر تھوڑا سا اویل لگا دیں گے برش کی مدد سے اور ہاتھوں کو کر لیں گے اویل کی مدد سے تاکہ ہمارا مکسٹر جو ہے نا وہ ہاتھوں پر چپ کے نہ تو اچھی طریقے سے اس کو ہم تھوڑا سا بول بنا دیں گے اور ٹک ایس کو شیپ دے دیں گے آپ چاہیں تو اس کی ساتھ چھوٹی ہم بڑی کر سکتے ہیں اگر اس سے سٹچ پر ویڈیو اچھا لگئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا چینل بھی نہیں تو سبسکراب ضرور کر دیجئے کر دیجئے چھوٹا سا پیارہ سا کومنٹ تو اس کی اوپر تھوڑا سا ہم شیپ بنا رہے ہیں دیکھیں اس طریقے سے فلاور کی طرح ہی شیپ بن جائے گا ہر گھر میں ہی چھنیں موجود ہوتی ہے تو آپ یہ مزیدار سا سینیکس منا کے تیار کیجئے گا گھر میں اس طریقے سے دیکھیں اس کو ہم نے بیچ میں رکھے چھنیں کو اس طریقے سے تھوڑا سا پیس کر لینا ہے یہ دیکھیں اچھ طریقے سے فلاور کا شیپ آ چکا ہے یہاں پر ہم نے پانچ سے چھے دست یہ ٹکیا بنا کے تیار کر لی تھی تو چلیں پھر ان کو فرائے کرتے ہیں ایک پین کو اچھ طریقے سے ہمیں گرم کر لیتے ہیں اس میں تھوڑا سا اول شامل کر دیں گے دو سے تین چمچ اور ساری ٹکیوں کو اس طریقے سے رکھتے جائیں گے تو اس کو آپ آلو کی کباب بھی بول سکتے ہیں تو جتنے آپ کے پین میں آ رہے ہیں ابھی ٹکیا ان کو رکھتے جائیں اس طریقے سے میڈیم ہائے فیمپرز کو فرائے کریں گے تو ایک سائٹ سے ہم تیری منٹ کے لیے اس کو فرائے کر کے اس کے سائٹ ہم چینچ کر دیں گے تاکہ دونوں سائٹ سے اچھ طریقے سے گولڈن براؤن کرسپی ہونے لگے بہت ہی مزیدار اور پکم چیزوں سے وہ بھی کم بجٹ میں تو آسانی کے ساتھ گھر پر بن جاتے ہیں ایک سائٹ سے اچھ طریقے سے گولڈن براؤن کرسپی ہونے لگے تو یہ دیکھیں مزیدار سے ہماری ریسپی ڈن ہو چکی ای ہاپ آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک زب کر دیجیگا چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے کوکیوں ترے پیاروں کو سبسکرائب کر لیں یہ بلکل فیلی اور بیل آئکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ریسپی کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کی پاس آجائے تو بنایا کھائیں انچار کریں فیرم لٹیک نہیں اور بہت ہی مزیدار سے ریسپی کی ساتھ اپنا بہت سا خیر رکھی گا مجھے اور میری فیملی کومیشن کی طرح دھوم میں عذر کیجیگا اللہ حافظ